ارشادِ قاتبِ تقدیر یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا علیکم ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةً وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ مُرَسَّهُ وَمُجَلَّهُ تَقْرِیر محترم حمد الحسن صاحب قبلہ کی اسی آئے مبارکہ نورانیہ کے زہل میں دو تین اشارے قبلہ نے کیے اور جس کی تعریف واقعی ہم جیسے کچ بچ بیان طلبہ کی حیثیت نہیں کہ کریں ہم اپنی مفلوج فکر سے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں بس وہیں تک جا کے تعریف کر دیتے ہیں لیکن اس کی جزا اور اس کا ثواب اگر کوئی حقیقی طور سے جانتا ہے تو جو نیتوں کا مالک ہے وہ جانتا ہے چہردہ معصومین علیہ السلام آپ کو جزا دے شہزادی آپ کی آمد کو قبول فرمائیں میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جہاں سے قبلہ نے اپنی تقریر کو اختتامی مرحلے میں داخل کیا ہے وہی سے اپنی نظامت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد عالی جناب محترم مرزا یاسوب ابباس قبلہ کہ جو ہیں مرسہ اور مجلہ تقریر ہوگی جس سے آپ فیضی آب ہو جائیے گا حضر آپ اس کے بعد بیرونی اور مقامی شورہ اکرام مدتِ آلِ محمد اور خراجِ آلِ محمد بارگاہِ آلِ محمد میں پیش کریں گے اور پوری رات جامعہ ولایت سے آپ کو سہراب کیا جائے گا میں یہی دو آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں اس کے بعد دوسری آیت کیا ہے اس آیت کے بعد جو عمل ہوا وہ یہی تھا کہ سوالاک کو بٹھایا کجاووں کو اتروایا ممبر بنوایا علی کو اٹھایا اعلانِ بلایت سنایا اللہ مولایا وَعَنَا مَوْلَاكُمْ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا هُو فَحَازَ عَلِيُّ الْمَوْلَا اللہ ہمارا مولا میں تمہارا مولا پچچچس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا وجہ یہی تھی کہ جب ہم نے اپنے ممبروں سے ادھوری حدیثِ غدیر پڑھی تو غیروں کو موقع مل گیا جیسے وہ آیت نہ بدل پائے تو تفسیر بدل دی حدیث نہ بدل پائے تو ترجمہ بدل دیا اگر ہم نے ممبروں سے ادھوری حدیثِ غدیر نہ پڑھی ہوتی تو غیروں کو موقع نہیں ملا ہوتا اس میں معاملہ یہ ہے کہ حدیثِ غدیر یہ نہیں ہے مَنْ كُنْتُ مَوْلَا هُو فَحَازَ عَلِيُّ الْمَوْلَا یہ ادھوری حدیثِ غدیر ہے مکمل حدیثِ غدیر یہ ہے اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا هُو فَحَازَ عَلِيُّ الْمَوْلَا اللہ ہمارا مولا میں تمہارا مولا پج جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا معاملہ یہی تھا کہ جب ہمارے ذاکرین ہمارے علماء ہمارے عدوانے آخر کے عدوری حدیث غدیر پڑھیں اس لیے کیونکہ موقع نہیں تھا جب موقع آیا تو ہمارے علماء نے مناظرے میں پوری حدیث غدیر پڑھ کے مناظرہ جیتا بھی ہے اس لیے میں پوری حدیث غدیر سنا رہا ہوں کہ جب عدوری حدیث غدیر غیروں تک پہنچی تو انہوں نے ایک کام کیا انہوں نے کہا کہ یہ ادھوری حدیث غدیر پا کر ان کا ایک شیوہ بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ قبلہ یہاں پہ مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہیں یہاں پہ مولا کے معنی بھائی اور دامات کے ہیں ہم نے کہا آپ کو آپ کے والد مہدرم کے قسم آپ یہی ترجمہ کیجئے گا اور آپ اسی دعوے سے ہٹیے گا نہیں یہاں پہ مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہیں یہاں پہ مولا کے معنی بھائی اور دامات کے ہیں لیکن آپ کو آپ کے والد مہترم کی قسم ہے آپ اپنے دعوے پہ باقی رہیے گا اب ہم بتاتے ہیں کہ پوری حدیث غدیر کیا ہے آپ کو مغالطہ ہوا ہے پوری حدیث غدیر آپ کو نہیں ملی اس لئے آپ کو موقع مل گیا آپ نے مولا کے ماں نے یہاں پہ حاکم کے نا لکھ کر بھائی اور داماک سے ترجمہ کیا اب ہم سے پوری حدیث غدیر سنیے پوری حدیث غدیر ہے اللہ مولایا و انا مولاکم فمن کن تو مولا ہو فہازہ علی المولا اللہ ہمارا مولا میں تمہارا مولا پچھ جس کا میں مولا اچھ اس کا یا علی مولا اب اگر کسی مفی کے قلم میں اتنی ہمت ہے تو اللہ کو بھائی اور داماد لکھ کے دکھائے دیکھئے ہمارے علماء نے جو مناظرے کیے اب خاتل انوار موجود ہیں ہمارے علماء تشریف فرمائے یہاں پہ ماشاءاللہ ایسی ایسی کتابیں جلیل القدر کتابیں ہمارے ہاں لیبرریز اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کی دال کو ملا دیا حالانکہ دین کی دال الگ ہے دنیا کی دال الگ ہے ہماری خواہش یہ رہتی ہے کہ یونیورسٹیز سے فارغ ہو کر ہمارے بچے سائنٹس بن جائیں لیکن کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لیبرریز اور دفاتر میں جا کے علم دین کی کتابوں کا متعلیہ کر کے عرفان اہل بیت حاصل کر سکیں یہ ضرورت ہے کہ آپ جائیے اور جانے کے بعد آل محمد علیہ السلام کے فضائل پڑ گئے اور آج تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم موضوع سے گریز کر گئے کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ آج پوری رات ولایت حلال مشکلات فلک جناب عزت محاب مولا غدیر جناب امیر حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام سلوات واجب ہو گئی آپ پر کم از کم جتنے لوگ ہیں اتنی آواز سے سلوات پڑھ دیئے افسوس تو اسی بات کا ہے کہ یہی جشن ہوتا تھا زیادہ دور نہ جائیے ابھی تین سال قبل کی بات ہے میں اسی جشن میں نظامت کر رہا تھا اور تاہ خد نظر ایک مجمع تھا اور ایک جمع غفیر تھا لیکن اب جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں اور زمانِ غیبت بھی اپنے اختتام کی مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کی قلت مجلسوں میں اور محفلوں میں بہت زیادہ محسوس کرنے لگے ہیں اور اسی کازمین کے اسٹیس سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ مجھ احقر اس زمن کو قرطاز کرولائی کو قوم کی قلت کا غم نہیں ہے قوم کی غربت کا غم ہے اور غربت کس چیز کی ہم نے حسد تکبر جلن ان سب چیزوں کو خرید دیا اور اپنے آداب اور اپنی تہذیب کو بیش دیا اور ہماری کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ عید اکبر ہے جو عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے ایک سلوات پڑھئیے آپ حضرات با آواز بلن ہمارے محترم میمان خصوصی مجاہید صاحب صدر محترم مجاہید صاحب تشیف لاشکے ہیں آپ حضرات بلندرین نعر سلوات سے خیر مخدم پرمائیں اچھا حضرات اگر یہ بلندرین سلوات ہے تو ایک آہستے سے پڑھ دیجئے محترم گوھر سلطانپوری صاحب بھی تشیف لاشکے ہیں ایک سلوات اور پڑھ دیجئے اچھا ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ سلوات کا ثواب ہمارے کچھ بچے بھول چکے ہیں سلوات ایسی پڑھئیے کم از کم نجف تک تو آواز چلی جائے با آواز ابلند سلوات پڑھ دیا ہاں اب لگا کہ واقعی جشن کا آغاز ہوا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں ولایت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ صدر محترم تشیف لے آئے تو اس کے بعد مرزا یاسوب عباد صاحب ٹبلہ کو آپ کے حوالے کر دیا جائے میں یہی سے مصرعات تک پہنچا دیتا ہوں کہ سن بلوغ میں واجب سبھی پا واجب ہے سن بلوغ کی ترکیب پہ میں تھوڑا سا مشکوب تھا لیکن اس کے بعد بھی شورا نے داد دے دی تو مستند ہو گئی یہ ترکیب سن بلوغ میں واجب سبھی پا واجب ہے جو مستطی ہے حجبی اسی پا واجب ہے سن بلوغ میں واجب سبھی پا واجب ہے جو مستطی ہے حجبی اسی پا واجب ہے جیو علی کے لیے اور مرو علی کے لیے حلال ذاتوں کی یہ زندگی پا واجب ہے جیو علی کے لیے اور مرو علی کے لیے حلال ذاتوں کی یہ زندگی پا واجب ہے بتا رہی ہے زمانے سے آیائے بلغ فقط یہ ایک نہیں ہر صدی پہ واجب ہے ایک شیر پڑھنے کے لیے ہر سال مجھے رکنا پڑتا ہے کہ یہ نتیجے کا شیر کسی طرح سے پہنچ جائے اس کے بعد پوری رات کسی صورت میں نظامت کر کے اپنے دوسری محفل میں شرکت میری ہو جائے اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنا بولتا ہوا مجمع مل جاتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس میں ہی بولتا رہوں کوئی آپ کے سامنے آئے نہ آپ کے سکوت پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں سنے بلوگ میں واجب سبی پہ واجب ہے جو مستطی ہے حج بھی اسی پہ واجب ہے جیو علی کے لیے اور مرو علی کے لیے حلال ذاتوں کی یہ زندگی پہ واجب ہے بتا رکھی ہے زمانے سے آیا ہے بلے فقط یہ ایک نہیں ہر صدی پہ واجب ہے خدا کا حکم ہے ہمت ہے مستحب لکھو میرے علی کی ولایت نبی پہ واجب ہے خدا کا حکم ہے ہمت ہے مستحب لکھو میرے علی کے ولایت نبی پہ واجب ہے